پیارے بچوں آج ہم تمہیں بڑے مزے کی کہانی سنائیں گے مجھے پتہ ہے آپ کہانی سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں تو سنیے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی بادشاہ اپنے عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا سفر پہ روانہ تھا غلام نے اس سے پہلے نہ کبھی دریاء دیکھا تھا اور نہ ہی کشتی کشتی ہچکولے لیتی تو غلام کے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا مارے خوف کے وہ چیخ نے چلانے لگا بادشاہ کو اس کی بزدیلی سے سخت ناغواری محسوس ہونے لگی لیکن وہ مسلسل چیخوں پکار کرتا رہا بچوں کشتی میں ایک دانا شخص بھی بیٹھا تھا جس نے بادشاہ سے عرض کی بادشاہ سلامت اگر آپ کا حکم ہو تو میں اسے چپ کرا دوں ہاں ہاں اگر تم اسے خاموش کروا سکتے ہو تو اور ہمیں کیا چاہیے مجھے اس کی آواز سے بہت کوفت ہو رہی ہے کم بخت نے ہمارے سر میں درد کر دیا ہے تو پھر بادشاہ سلامت اپنے دو غلاموں کو حکم دیجے جیسا میں کہوں ویسا ہی کرے غلاموں کو حکم ہے کہ جیسا دانا کہے ویسا ہی کیا جائے اے دانا ہماری لئے کیا حکم ہے تم اس عجمی غلام کو بازوں سے پکڑ کر دریا میں پھینک دو ایسے تو وہ ڈوب جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کیا جائے ہاں 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 لمح .. مجھ پر رحم کیجئے میں ڈوب جاؤں گا آلم پناہ مجھے ڈوبنے سے بچا لیں اسے بالوں سے پکڑ کر کشتی کے قریب لیاو اسے کھیج کر کشتی کے کونے میں بٹھا دو اے دانا دانا تُو نے جو کچھ بھی کیا اس میں کیا حکمت تھی آلم پناہ اس اجمی غلام نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی وہ کشتی کی اہمیت اور فائدے سے واقف تھا اس لیے جب وہ غوتے کھانے لگا تو اس کو اس کشتی کی اہمیت اور افادیت کا پتا چلا اے دانا ہم تمہاری حکمت کی داد دیتے ہیں آج سے تم ہمارے مشیرے خاص ہو باشای سلامت ذرہ نوازی کا شکریہ تو پیارے بچوں اس کہانی سے اس بات کا پتر چلتا ہے کہ آرام اور سلامتی کی قدر وہی شخص جانتا ہے جو پہلے کبھی کسی مصیبت میں گرفتار رہ چکا ہو سمجھ گئے بچوں موسیقی موسیقی